ہلو فرنس کیسے ہو آپ سب کملاج کچن میں ایک بار پھر سے سواگت آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو فرنس اس گرمی کے موسم میں آج ہم بنائیں گے آئس کریم جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور فرنس آئس کریم کھانے کا سب کا من کرتا ہے کیونکہ گرمی کا سیزن جال رہا ہے لیکن ابھی کورونا کی چلتے ہم باہر سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں تو گھر پہ بھی ہم بہت زیادہ ٹیسٹی آئس کریم بنا سکتے ہیں تھوڑے سے سامان میں تو سب سے پہلے میں نے ملک پاورڈر لیا ہے اور کسٹرڈ لیا ہے یہ میں نے ملائی لیا ہے مطلب دودھ کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ لیا ہے اور یہ فل کریم دودھ لیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہماری آئس کریم بنانے کی ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی آئس کریم بننے والی ہے ہماری یہ تو فرنس میں نے کیا کیا ہے ایک کڑائی لیا ہے کڑائی کے اندر ڈالیں گے دو گلاس کے قریب دودھ اور دودھ ہمیں ایسا لینا ہے اس کے اندر ملائی ہوگی کیونکہ ملائی کریم ہوگی تب ہی تو ہماری آئس کریم ٹیسٹی بنے گی تو میں نے آ پہ کریم والا دودھ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ایک دن پہلے کی ملائی بھی رکھ رکھی تھی تو میں نے ملائی بھی ڈال دی اس کے اندر ویسے فرنس یہ تو ہوتا ہی ہے اگر ہم کیوں بھی چیز بنائیں اور اگر اس کے اندر ہم اچھی چیز ڈال لیں گی تو اس کا ٹیسٹ تو اچھا آئے گئی اور یہ میں نے کسٹرڈ لیا ہے کسٹرڈ مطلب دودھ کو کیا کرتا ہے گاڑا کرتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور فلیور بہت اچھا دیتا ہے تو کسٹرڈ میں کیا کرنا ہے پانی نہیں ڈال لینا ہے دودھ بھی ڈال سکتے ہو پانی بھی ڈال سکتے ہو بالکل تھوڑا سا اور چمت سے اس کو کٹوری کے اندر ہی ہمیں میکس کرنا ہے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے اس کو ڈائریکٹ دودھ کے اندر نہیں ڈالنا ہوتا ہے ورنہ جو گھٹلیاں سے بن جاتی ہے اس لئے میں نے کیا کیا ہے کٹوری کے اندر پہلے اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کسٹرڈ ہے وہ اچھے سے میکس ہونے کے بعد میں اور ادھر ہماری جو ملائی ہے وہ بھی ملٹ ہو چکے دودھ کے ساتھ اور یہاں پہ ہم اچھے سے اور تھوڑی بہت اور گھٹلیاں ہیں تو اس کو بھی اچھے سے ملٹ کر لیں گے دودھ ہے ہمارا بہت اچھا گرم ہو چکا ہے اور دودھ میں اچھے سے اوبال بھی آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے چینی تو چینی ہمیں میٹھا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے میٹھا آپ اتنا میٹھا ڈال دیجئے اور میٹھے کو بھی کر دیجئے اچھے سے میکس پرنس یہ جو ہماری آئس کریم ہے بلکل فل کریم اور بلکل مطلب کھوئے والی آئس کریم بنے گی بہت زیادہ ٹیسٹی یہ میں نے ڈال دیا ہے ملک پاوڈر ملک پاوڈر بلکل ماوے جیسا ہی ہوتا ہے ماوے کا ہی کام کرتا ہے تو یہ میں نے ملک پاوڈر ڈال دیا کیونکہ ملک پاوڈر تو ہر گھر میں ہر ٹائم ایویلیبل رہتا ہے مطلب زیادہ در گھروں میں کھویا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن ملک پاوڈر تو ہر ٹائم ملتا ہی ہے ملک پاوڈر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم نے اس کے اندر کسٹرڈ ڈال دیا ہے جسے وہ ہم نے گھول بنا کر رکھا تھا کسٹرڈ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کلر بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے دودھ کو بھی گھرہ بنا دیتا ہے اس لئے کسٹرڈ ہو تو آپ جرور ڈالیں اس سے بہت اچھا اچھی آئس کریم بنے گی تو آپ دیکھ پا رہے ہیں دودھ کے اوبال سے ہی ہمیں انتاجہ لگ رہا ہے کہ دودھ اچھے سے گھڑا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اپنی پسند کے حساب سے آپ اس کے اندر ڈرائی فروٹ ڈال دیجی اگر ڈرائی فروٹ نہیں پسند تو آپ اس کے اندر ٹوٹی فروٹی بھی ڈال سکتے ہو اور یہ میں نے الائچی کے کچھ دانے بھی ڈال دی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور دودھ ہے ہمارا بلکل اچھے سے گھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے جو سائٹس میں اگر یہ چپک رہنا تو اسے ہمیں ہٹاتے رہنا ہے کیونکہ یہ پھول مابا ہی ہے اور ہماری آئس کریم وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہوں بلکل اچھے ربڑی کی طرح ہو چکا ہے ہمارا دودھ آپ اس کو ایسے بھی تھنڈا کر کے کھا سکتے ہو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ کیونکہ ہم نے اس کے اندر ہر چیز ٹیسٹ والی ہی ڈالی ہے تو چلیے میں ان کی آئس کریم بناوں گی تو میں نے کیا کیا ہے آئس کریم والے یہ کون لیے ہیں اور اس کے اندر ہم سبھی کون کو بھر دیں گے میں آپ پہ چار آئس کریم بنا رہی ہوں آپ چاہو تو ڈسپوجل جو گلاس ہوتے ہیں چائے والے کوفی والے اس میں بھی بنا سکتے ہو گھر پہ جو نورمل اسٹیل کی چھوٹی گلاس ہوتے ہیں فوائل پیپر ڈال دیں گے تاکہ یہ برف نہ جائے ان کے اندر اور تھوڑا سا چھید کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو فرنس بلکل مارکٹ سے بھی کہیں بہتر ہماری جو آئس کریم ہے وہ بن کے یہاں پہ ریڈی ہونے والی ہے بہت ہی جلدی اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ مارکٹ سے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے مارکٹ والی آئس کریم سے تو یہ دیکھیں میں نے آپ پہ کیا کیا ہے سبھی مطلب کون ہیں جو آئس کریم والے اس کے اندر سٹیک لگا دی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور فوائل پیپر آپ کو جرور لگانا ہے فوائل پیپر ہے تو جرور لگانا ہے میں آپ کے اوپر دھککن بھی مطلب دھککن والی بھی آنے لگی آج کل تو سٹیک ان کے اوپر مطلب سٹیک لگانے کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے دھککن ہوتے وہ بھی لگا سکتے ہو تو ہم کیا کریں گے کوئی ایسا اگر آپ کے پاس ٹرے ہاں تو آپ اس کے اندر رکھیں اور فریزر کے اندر رکھیں یہ میرے پاس ٹرے نہیں تو میں نے کہہ پیٹ میں رکھ لیا یہ ایک پیالہ تھا اور اس کے اندر میں نے سبھی کون رکھتی ہے رات برد کیلئے میں نے پیالہ تھا چار بان ہنٹے میں جم جاتی ہے آئس کریم تو ہماری تو آئس کریم ہے وہ بلکل اچھا طریقی سے جم چکی ہے اور یہ دیکھیں الاو کیا لیو اس کے اندر ہم کون کو ڈالیں گے ہماری آئس کریم ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی یہ کھانے کے لیے بہت ہی شاندار آئس کریم بنی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ جباردست ہے یہ آئس کریم آپ پلیج جرور ٹرائی کرنا اس ریسپی کو اور آپ کو اگر پسند آئے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل اندھ بھولنا گرمی کے موسم میں آپ بھی اس کے جرور مجھے لینا تو اکی فرنس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھولنا تو اکی فرنس ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر